جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ایک ویڈیو میں جس میں ہم نے بواسیر کے اسواب پر بات کی تھی پرہیس پر بات کی تھی تو دوستو یہ اتنا مختصر نہیں ہے اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے اس پر تفصیل سے بات کی جائے تو پھر بات بنتی ہے تو اگر اس کے اسواب دور کر لیے جائے تو اگر اس کا علاج کرنا ہو آپ نے اس کا علاج بھی بڑا ہی آسان ہے اگر آپ اسے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو اس کے علاج میں آپ نے سیدھا صاحب کام کرنا ہے کعوہ جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے اجوائن اور پدینے کا ایک گرام اجوائن لینے ہی ہے اور چند پتے جو ہے آٹھ دس پتے جو ہے پدینے کے لینے ہیں اس کو آپ نے دو کپ پانی میں اوبالنا ہے صحیح طرح اوبالنے کے پانچ سات مٹ کے بعد آپ اسے اتار لیں ہلکی آنچ کے اوپر چینی ڈال لیں شہر ڈال لیں گڑ جو ہے وہ ڈال لیں شگر ڈال لیں اور اس کو تین ٹائم پی اچھا اپنے کھانے میں ادرک لسن اور حلدی کا استعمال بہت زیادہ کریں سبزیں زیادہ کھائیں یہ تو ہوا آپ کے غزہ ملال ادویات کے طور پر اگر دیکھنا چاہیں تمہارا ایک مشپور جو ہے نسخہ چار ملین وہ آپ لازمی کھائیں چار ملین میں کیا ہے اجوائن دیسی ہے اگر یہ ایک حسالے اس کے بعد رائی ہے وہ ایک حسالے اور تیز پتہ یہ حسالے یعنی سو سو گرام یہ لیں تو تین سو گرام ہوا اور تین سو گرام آپ نے گندک عاملہ سار لینے یہ پنساری سے مل جاتا ہے آپ پچاس پچاس گرام لے لیں جس طرح آپ نے کرنا ہے اس کے مطابق آپ لے لیں تھوڑی بنا لیں تو اس کو صفوح بنا لیں اور ایک آدھا آدھا چمچ جو ہے نا یعنی آدھا گرام ایک گرام صبح دوپیر شام کھانے کے بعد آپ کھانیں یہ بڑا بہترین اس کا علاج ہے ایک ہے تریا کے میدہ واما کے نام سے ایک نسخہ بڑا مشہور ہے اس میں اجوین دیسی ہے وہ اگر آپ لیں گے دو حصے تو ایک حصہ آپ لیں گے پودینہ اور ایک حصہ آپ نے لیں گندک عاملہ سار اس کو صفوح بنا لیں پنساری سے یہ مل جاتا ہے اور اس کو آپ ایک ایک گرام جو ہے آدھا گرام یہ آپ لے سکتے ہیں آدھا گرام سے شروع کر لیں آدھا گرام صوبہ دوپہر سپہر اور رات کو ٹائم کر لیں تین ٹائم کر لیں نیم گرم پانی کے ساتھ آپ اس کو کھائیں اگر قبض ہے تو پھر یہ چال ملین والا نسخہ یہ استعمال کریں اگر قبض نہیں ہے تو اگر آپ اس کے زہر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک لمبے عرصے تک یعنی تقریبا تین چار مہینے تک اگر یہ تریا کے میدہ واما والا جو نسخہ ہے یہ استعمال کریں گے تو قبض آپ کی نہیں رہے گی آپ کی جب قبض نہیں رہے گی میدہ کا ٹھیک ہوگا خوشکی ختم ہو جائے گی تو آپ سمجھیں گے آپ کا زہر اندر سے ختم ہو گیا اور انشاءاللہ مرض ختم ہو جائے گی السلام علیکم وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم